ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وادی کے فروڈ گروورز کے اوپر رشان ہے اور اس کے بعد ایک اور اچھی خبر یہ آئی کہ باہر سے جو ہندوستان کی مارکٹ سے باہر کے ممالک میں سیب جاتا ہے اس میں کشمیر ویلی کے ایپل کا ایک بڑا رول ہے اور تاجروں کے لئے خوشکبری تھی جس کا خیرمک دھم بھی کیا گیا تھا اور ان ممالک کے فیرس میں ایک منت منگلہ دیش بھی تھا جہاں پر جمہو کشمیر سے سیب خصوصوں نے اس وقت جاتا ہے اور دھاکہ میں بھی تقریباً 30 سے 35-34 فیصد کے آس پاس اس وقت بھی سیت جاتا ہے لیکن حکومت کاروباری سرگرمیوں کو بچانے کے لئے یا انہیں محدود نہ کیا جائے محدود ہونے سے بچائے جائے کیسے بچائے اس پر ایک بڑا سوال جو کہ تاجروں کے طرف سے اس وقت پوچھا جا رہا ہے جب سیب کی درامر پر جو ہائیکنگ ڈیوٹی ہے اس نے کاشکاروں کو بیوسی میں ایک بار پھر سے ڈال دیا ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ وقت میں ایک طرف جہاں پر مسلسل جی ایسٹی کاؤنسل کے اجلاس کے بعد جو ٹیکسز میں اضافے کی بات کہی گئی تھی اس کے بعد ایک اضافی دباؤ پڑا لیکن یہ جو ایک اور مسئلہ ان کے سامنے پیدا ہوا ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ کاروباری سرگرمیاں ڈگمگا جائیں گی اور حکومت کے سامنے مختلف طرح کے معاملات یا مسائل جو ایک بار پھر نوٹس میں لائے جا رہے ہیں چاہے وہ ہائیکنگ ڈیوٹی ہو جی ایسٹی میں اضافے کی بات ہو یا پھر اس کے علاوہ جو ایپل باکسز بنانے کے لیے تیاریاں کی جاتی تھی جس طرح سے وادی کشمیر کے اندر کام آج کے وقت میں سیزن کے حساب سے بڑے پیمانے پر ہوا اس پر مزید اقدامات کرنے پر یا اٹھانے پر زور دیا جا رہا تھا متلکہ لوگوں کی طرف سے ہمارے ساتھ کشمیر بیورو چیف حلال ہنجوری اسی خبر پر ہیں اور بھی بات کریں گے کیونکہ جہاں تک بات جمع کشمیر کی معیشت کی ہے تو ایک وقت میں تقریباً اسی فیصد کے آسفات معیشت کا جو دارو مدار ہے وہ ایپل انڈسٹری پر مانا جاتا رہا اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں بدلی بہت سارے تبدیلیاں آئیں پھر ایگری کلچر کی طرف چلے گئے باقی چیزیں لیکن ایپل انڈسٹری کا ایک اپنا رول ہے اور آج بھی کئی طرح کے مسائل کا سامنا اس انڈسٹری سے وابستہ لوگوں کو ہے حلال پہلے تو یہ معاملہ بتائیے گا کہ یہ صرف پریشانی یہ ہے کہ جو اضافی چارجز دینے پڑ رہے ہیں چاہے وہ جی ایسٹی کی صورت میں ہو یا پھر ہائیکنگ جوٹی ہو آج کے وقت میں باہر اگرچہ سیب جا بھی رہا ہے اس کا خیرمکدم ضرور کاروباریوں کی طرف سے کیا گیا جو ایپل گروہرز خصوصاً ہے لیکن سب سے بڑی پریشانی موجودہ وقت میں کیا ہے جسے لیکن آج شکایت ہی ان کی طرف سے کی جا رہی ہے آپ کو جیسا کہ ہم بار بار کہتا ہوں کہ جو مکشمیر کی اس کے ساتھ آجات میں دو انڈسٹریز جو ہے وہ بہت ایمیت کی حامل ہے ٹیوریزم اور ہارٹیکلچر لیکن یہ دونوں انڈسٹریز آئیتی ہیں جو بھی اپاہ چڑھا جو بھی کراس چینٹر جو مکشمیر کی صورتحال کے اندر آئی ہے لیکن اس میں یہی دو انڈسٹریز تھی جنہوں نے یہاں کی جو ایکنومی ہے یہاں کی اکسادیات ہے اس کو مستحق ملک اور آج اشیا کی سب سے بڑی منڈی سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جہاں سے لگ بک بیس فیصد جو پروڈکشن ہے ایپل کا جو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے بنگلہ دیش کی طرف یا نائپال کی طرف تو اس میں بنگلہ دیش کی طرف سے جو ایکسپورٹی بڑھا دی گئی ہے چالیس فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے اور اس طرح سے جو بھی کوئی سیف اگر بگلہ دیش میں سو روپے میں ملتا تھا تو ایکسپورٹ چالیس روپے میں لے گا اور جب یہ ایکسپورٹی بڑھا دی گئی ہے اس سے جمہ کشمیر کی سیف کی ڈیمانڈ اس وجہ سے کم ہو گئی ہے کیونکہ دنیا کا کھلا مارکٹ ہے اس میں کشمیری سیف کی مقابلے میں باقی سیف سستے مل جاتے ہیں تو جب یہ ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے اس سے یہاں کے کاشکاروں پر یہاں کے جو بیپاری ہے ان پر یہ ضرور اثر پڑا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ جو پرڈکشن لگ بگ بارہ سو میٹرک تیون کی ہے جو سوپور منڈی سے صرف جاتے ہیں اور روزہ لکھ تین تین ہزار گاڑیاں یہاں سے ترمانہ ہو جاتی ہیں تو اس پر جو ہے وہ اثر پڑ گیا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اب کم ہونے لگی ہے جب ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ سیف جو ہے خراب ہو جائے گا اور مکسان یہاں کے کاروپاری یہاں پر نیوپاری اور یہاں کی گروور کو ہو جائے گا تو اس حوالے سے انہوں نے پہلے یہ جو جو مکشمیر ہارٹیکل جو دپارٹمنٹ کے ڈریکٹر ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے اور اب جب وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب یہ گروور جو سوپور منڈی کے ہیں جو ایشیا کی زب سے بڑی منڈی ہے اور انہوں نے مرکزی سرکار کے ساتھ یہ اٹھانے کے لیے تیارہ کی ہیں اور بہت جل کے دلی روانہ ہو رہے ہیں جہاں پر یہ مرکزی سرکار کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے تاکہ اسے گارنمنٹ کے گارنمنٹ اس مسئلے کو ایڈرس کیا جائے تاکہ جو کشمیر کی انڈسٹری ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بچ جائے حلال کیا وقت آ گیا کہ سٹیٹ انڈسٹریل پولیسی کے اندر ترمیم کر کے ہم نے فروٹ انڈسٹری جو ہماری ہے اس کو ایک سپیس دینی ہوگی اور جس طرح سے لگاتار کل تاجران کہہ رہے تھے یا فروٹ گروورز کہہ رہے تھے جس طرح سے روس نے ووکل فور لوکل کر دیا اور وہاں کے جو مقامی ہوتی کلچر سیکٹر ہے اور جو پروڈکشنز ہے فلوں کی اس کو مکمل توپران در باہر سے لانے والی چیزوں پر فلال پابندی کر دی ہے تاکہ مقامی گروور بھی خوش ہو مقامی جو ہماری سنت ہے وہ بھی فل ہیں اور سٹیٹ کو بھی کچھ فائدہ ملے کیا اس طریقے کے قدم اب جمہو کشمیر انتظامیاں کو بھی اٹھانے پڑیں گے کیونکہ پچھلے پینتیس سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار فروٹ گروورز سڑک پر بھی آ رہے ہیں سٹیٹ گارمنٹ کے ساتھ بھی مل رہے ہیں فارمر فینائنس منسٹروں کے ساتھ میٹنگز بھی کر رہے ہیں تھوٹے سے پرکس ان کو تو ملتے ہیں لیکن جو بڑا ایک ویجن اور بڑے کینواز پر جو کام ہونا چاہیے تھا شاید وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے ہمیشہ دیکھنے کو بلا ہے کہ گارمنٹ بھی ون ون سٹیٹویشن میں رہتی ہیں کیونکہ جب گارمنٹ لوکل مارکٹ کو یہ ڈیل دے گی کہ انہیں آپ سبسیدی دیں گے جنہیں آپ باقی چیزیں دیں گے تو اسے سرکار کو نقصان ہو جاتا ہے اس لیول پر کیونکہ جب وہ انٹرل نیشنل مارکٹ سے وہی چیزیں کریتے ہیں تو سیم اسی طرح سے جس طرح سے بنگلہ دیش نے آج یہ جو کی ہائی کی ہے اسی طرح سے ملک کی سرکار بھی اسے ہائی کرتی ہے اور وہ اپنے خزانے میں اس پیسے کو کیسے کی صورت میں جمع کرتی ہیں لیکن جیسا کہ ملک کے اندر ہمارا ایک نعرہ بھی ہے کہ ہم اپنا ہی پروڈکٹ جو ہے اسی پر مناسب رہیں گے کیونکہ بھارت کے اندر مختلف پروڈکشنز ہیں جو ہم یہی پر اگر بنائیں گے بھی اور اس کا استعمال بھی یہاں پر کریں گے تو ملک کا سروائیول اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلی کہا کہ گارمنٹس بھی سپیشن میں رہتی ہے اور ہمیشہ ان کی بھی کوش ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی زیادہ ترقی ہو جائے وہاں سے اس ترقی کو حاصل کیا جائے لیکن اس ترقی کے نتیجے میں عام گروور جو کشمیر کا اس لیٹ کے ریلیٹڈ ہے یا دوسری پروڈکشنز کے ساتھ ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں بہت شکریہ جی علاو جوائن کرنے کے لئے بڑی بات یہی ہے دو دن پہلے ہم نے اسی پروگرام میں گفتگو کی تھی کہ جب ہمارا سیوے جی اب وہ ڈاکا جائے گا بنگلہ دے جائے گا نیپال جا رہا ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہماری مین منڈیاں ہیں نورت کے اندر وہاں پر تھوڑی سی حل چل تھی وہاں پر تھوڑی سی خوشی تھی لیکن وہ خوشی زیادہ دن چلی نہیں کیونکہ بنگلہ دیش حکومت نے فیلحال ٹیکسز بڑھا دی ہیں اور پینٹیس فیصدی ٹیکس بڑھانے کا مطلب سیدھے سیدھے گروور پر یہاں پر مار پڑے گی اس کی اور اس کو یہاں پر زیادہ نقصان ہوگا اب اس بھی سب کی نظریں جمہو کشمیر انتظامیہ سے لے کر مرقز تک ہے اور لگاتا ہے گروورز کا یہ ماننا کہ ان کے ساتھ معاملے اٹھائے گئے لیکن ابھی تک کوئی معقول اور مناسب جواب وہاں سے نہیں آیا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے تھوڑے دنوں تک ہنگامہ دیکھتے ہیں ایپل سیزن ختم ہوتا ہے تو معاملہ سرد